ناظرین اسلام علیکم آج یہ پچیس نوم پر اور ہفتے کے دنے میں ہوں آپ کا مزبان شکیل ہے سر سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین پاک فوج نے دو سابق فوجی افسران عادل راجہ اور حیدر میدی کو قید کی صدایں سنا دی ہیں عادل راجہ کو چودہ سال قید بمشکت اور حیدر میدی کو بارہ سال قید بمشکت سنا دی بھی گئے دونوں سابق فوجی افسران بیرونی ممارک بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف ساسیں کر رہے تھے پاک فوج میں گروپنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس زمین میں وہ سوشل مجھے کا بھرپور استعمال کر رہے تھے دشمن کے علاقار بنے ہوئے تھے پاکستان کی سب سے بڑی جو دشمن ایجنسی ہے راہ جو بھارکے ہوئے ایجنسی راہ ہے وہ اس راہ کے لیے مکمل طور پر کام کر رہے تھے راہ کی جو سرگر میں آئے وہ انہوں میں حصہ لیتے تھے ان کے علاقار بنے ہوئے تھے ان کے منشاء کے مطابق پاک فوج کے خلاف روزانہ ایک بہتانبازی الزامبازی لکھاتے تھے جس کا نہ کوئی سرپیل تھا بلکہ صرف یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ پاک فوج کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی گروپنگ ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی دو تین گروپ بن گئے لیکن پاک فوج نے ہمیشہ ثابت کر دیا کہ پاک فوج کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہو سکتی اور یہ ایک منظمی دار ہے لہذا ان کے خلاف مکمل ثبوت پیش کرنے کے بعد باقید ہے ان کا کورٹ مرچل کیا گیا ان کی غیر مجید انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور پیش ہو کر اپنے جو الزامت ہیں ان کی صفائی پیش کریں لیکن کیونکہ وہ بیرونی میں ہمارے کر رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے سیاسی فرار دی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ پاک فوج کے خلاف روزانہ ایک نیا جھوٹ نیا الزام لگاتے ہیں جس سے بھارتی اجنسی روہ اور دیگر پاکستان دشمن آنا سے خوش ہوتے ہیں لہذا وہ کورٹ مرچل میں پیش نہیں ہوئے اپنی صفائی پیش نہیں کی لہذا ان کو غیر مجیدی میں عادر راجہ کو چودہ سال اور حیدر مہدی کو بارہ سال قید با مشاکت سنا دی گئی ہے ناظرین دوسری جانب خبر یہ ہے کہ عمران خان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ عام اتخابات پہلے وہ رہا ہو جائیں اس دیمین میں انہوں نے حالیہ دنوں میں کچھ ایسی کوشش کی ہیں جسے مقتدرہ تو وہ تو کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے مختلف مغربی ممالک نے جو کہا ہے کہ چونکہ عمران خان ان کے پسندیدہ سیاست دانے لہذا انہیں رہا دی جائے انہیں رہا کر دیا جائے لیکن پہلے ہی مقتدرہ تو وہ تو نے یہ مقتدرہ کیا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو عدالتی معاملات ہیں ان میں کسی بھی قسم پر کوئی مداخلت نہیں کی جائے پاکستان فی پس پارٹی کے دو بڑوں کے درمیان یعنی باپ بیٹوں کے درمیان جو تنادہ ہے وہ ابھی تک ظاہری طور پر حل نہیں ہو پایا ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی دبائی میں ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پر انہوں نے آصف علی زرداری نے اپنی دونوں بیٹیوں بختاور کو اور آسوا کو بھی بڑا لیا ہے اور ان کے درمیان جو باقی تو رہی اس میں شاید بلاول نہیں مان رہے اب آصف علی زرداری نے بلاول کو دھمکی دیا کہ اگر وہ اس طرح کے طریقے سے زد کی ہے اس طرح اپنی مل مان کی تو وہ پھر مجبوراً آصف علی زرداری کو سیاسی میدان میں لائیں گے انہیں چیف منسٹر سندقہ کینڈیڈیٹ بنائیں گے اور انہوں نے چیف منسٹر سندقہ بنا کر بھی دکھائیں گے اس کے بعد جب سارے اختیارات تو سارے انتظام اختیارات ان کے پاس آئیں گے ساری پارٹی معاملات ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر بلاول کو سوچنا چاہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا باقی رہ جائے گا یہ اب سوال ابرنے لگا ہے کہ کیا بلاور بھٹو زرداری اور آسفہ بھٹو زرداری کی وہی صورتان ہوگی جو شہید مرتضی بھٹو اور شہید میر مرتضی بھٹو کی تھی دونوں بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اس قدر دور ہوئے کہ پھر وہ مرتے دم تک ایک دوسرے کے قریب نہ آسکے تو ناظرین پارٹی نے بڑی کوشش کی ہے زرداری کوشش کر آئے آسفہ بھٹو زرداری کو سیاست میں ملانے اور وزیران حاصل میں بنانے کی جنگتی کے بعد بلاول فلال خاموش ہوگا اور بلاول اب کیا فیصلہ کریں گے ایک دو روز میں اس کا آوازہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد پتہ چلے گیا کہ پیٹوز پارٹی کی آئندہ سیاست کیا ہوگی ناظرین یہ تھی ہماری آج تھی گریک ایمیز ہم آپ سے ایک بچ بات پر گزارش کرتے ہیں دے لیکن کے بٹن کو پریش کر جنگ کیا سبسکرائب کر رہے تھا کہ سب سے پہلے آپ سے رہنٹے شکریہ